بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف وڈنٹیست دوستو آج میں آپ کے لئے پتھان ہوتل کی دال ماش کی ریسپی لے کر آیا ہوں یہ دال ماش جو آپ کو بنانا بتائیں گے یہ بالکل سمپل اور ایزی طریقے سے تیار ہوگی اس دال کو بنانے کے لئے سپائسز میں صرف کالی مرچ اور نمک کا استعمال کریں گے جتنی سمپل طریقے سے یہ دال ماش تیار ہوگی اس سے کہیں زیادہ کھانے میں لذیذ اور ٹیسٹ فل ہوگی ویڈیو اند تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دال کو بوئل کر لیں گے جس کے لئے پین میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈی لیٹر پانی ساتھی اس پانی کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک تین سے چار لونگ اور ایک دالچینی کا ٹکڑا فلیم کو آن کر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ پانی میں جلدی سے اوبالہ نہ سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پر پانی میں اوبالہ نہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک پاؤ دال ماش جس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے پہلے پانی میں بگو دیا تھا اس کے بعد چار سے پانچ تفہ پانی چینج کر کے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اس دال کو ہم دس سے بارہ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر بوئل کریں گے تو یہاں پر جب آپ دال کو بوئل کریں گے تو یہ جو جاگ ہے اس کو آپ اتار لیجئے گا اگر یہ رہ گئی تو دال کا جو ٹیسٹ ہے اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے اس کو ضرور جو ہے اتار لینا ہے تو بارہ منٹ تک دال کو ہم نے بوئل کر لیا ہے یہ دیکھیں دال جو ہے اچھے سے بوئل ہو چکی ہے اب اس دال کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے یعنی پانی جو ہے اس کو ہم ڈرین کر لیں گے اور دال کو آگے جا کے ریسپی کے اندر یوز کریں گے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں پان میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ککنگ اوئل اوئل نہیں ہے تو آپ اس ریسپی کو گی میں بھی تیار کر سکتے ہیں گی میں یہ دال اور بھی زیادہ ٹیسٹ فول بنے گی ٹو ٹیبل سپون گریٹ کیا ہوا جنجر گالک ایڈ کریں گے جس کو ہم تین سے چار منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر کک کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن جس کو ہم تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے سوتے کریں گے تاکہ اس کی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے زیرے کو ہم نے چالی سیکنڈ دک سوتے کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹھارہ سے بیس دانیں ڈرائی ریڈ چلی ایک باری کٹی ہوئی شملہ مرچ اور پانچ سے چھے باری کٹی ہوئی گرین چلی جن کو ہم پانچ سے چھے منٹ تک کک کریں گے دوستو اسی دوران چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسند آتا ہے تو یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے منٹ تک گناہی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک نمک چونکہ ہم نے دال کو بوئی کرتے وقت بھی ایڈ کیا تھا تو آپ ارجسٹ کر لی جئے گا ون ٹی سپون ایڈ کریں گے بلیک پیپر ایک لیمن ایڈ کریں گے باریک سلائس میں کٹا ہوا اور دو منٹ تک کک کریں گے دو منٹ تک کک کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے بوئیل کی ہوئی دال اب اس دال کو ہم چھے سے سات منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر اچھی طرح سے بھونیں گے بھونائیہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ دال جو ہے اچھے سے روست ہو جائے اور کھانے میں ٹیسٹ فل لگے دوستو آپ اس دال کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھنے میں بلکل سمپل اور آسان سی ہے لیکن کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹ فل اور خوشبودار ہے تو یہاں پر ہماری بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اینڈ پہ جا کے گرین چیلیز چار سے پانچ کٹی ہوئی دو سے تین ٹیبل سپون باری کٹا ہوا ہرہ دنیا اور تھوڑی سی جولین کٹ کٹی ہوئی جنجر ایڈ کر کے جسٹ مکس کر لیں گے تو فائنلی ہماری نمکین دال ماش کی ریسپی تیار ہو چکی ہے ہوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں فیملی کے سا شیئر کریں اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے جازہ چاہوں گا اگلی ویڈیو دکھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ